دانا پور سے آر جی ڈی ویدھائی کے رتلال ایادم نے ایک بڑا کھلا سکیا ہے دراصل وہ ویدھان سوامے پترکاروں سے باتشت کر رہے تھے انہوں نے آروپ لگایا کہ میرے نام سے کوئی بھی ویکتی لوگوں کو فون کر رنگداری کی مانگ کر رہا ہے اتنا ہی نہیں جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے رتلال ایادم نے اس سمبند میں میڈیا کے ساتھ کچھ آوڈیو کلپ بھی شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ انیاء اتنا ہو رہا ہے کہ میرے نام پہ اتنا لوگ رنگداری مانگ رہے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے ایسے ایسے میرے پاس ساتھ آٹھ ویڈیو ہے ریکارڈنگ آوڈیو ریکارڈنگ ہے ویڈیو نہیں آوڈیو ریکارڈنگ ہے پیپر کا کچھ کٹنگ بھی ہے آپ لوگ کے بیچ میں ہم رکھنا چاہیں گے اسی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے میرے نام پہ رنگداری مانگا جا رہا ہے پانرہ پانرہ لاکھ رپیا ریکارڈنگ ہے دانپور ویڈھان صاحبہ نہیں نہیں کیا کچھ آوڈیو شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ آپ کو آوڈیو کلپ سناتے ہیں ہلو ہاں آپ نے کھون کھا رہا کھون کھا رہا کھون کھا رہا ہاں بو یہ تو وہی بولے پانچ بجے کا ٹائم ڈی ہے ہاں آچھا تو کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے آپ بول رہے کونی باتائیے ہم ریت لان یاد اب کھو کیا ریت لان ریت لان یاد اب آچھا ہم گوشن لگتا ہے کہ ان کا ہی ایسا ریت لان یاد اب کی کا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے خیال سے ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی اودکرش جڑ چکے ہیں اودکرش ابھی جو ہم نے آڈیو سنا جس میں ایک ویکتی ریت لان یاد اب بن کے لوگوں سے رنگداری مانگ رہا ہے اس میں اور کچھ کیا ہے اپ ڈیٹ کیا معاملہ نے کر کے سامنے آیا ہے یہاں ریت آمرا آج بیہار ورہان سبا کے ستر سے پہلے ہی ریت لان یاد اب پریس کے جہاں سمبودیت کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ پہنچے اور ان سے جب میڈیا کروی پوچھے کہ کچھ اس طریقے کے بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے نام پر تھگی آپ پر رشوت خوری ہو رہی ہے آپ کے نام کو لے کر لوگ پیسے دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو انہوں نے سابطور پر کہا کہ ہاں یہ چیز میرے سنگیان میں بھی ہے میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میڈیا کرمیوں سے ساجہ کروں آج میں آپ کو کچھ کلپ شیئر کرتا ہوں اس کلپ میں سابطور پر یہ سنا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے نام لے کر تھگی کر رہے ہیں قریب پندرہ پندرہ لاکھ روپے مانگتے ہیں اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو سابطور پر دھمکی دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا جائے گا یہ ساری چیز ریتلال یادب نے خود میڈیا کرمیوں سے بتائی اور کچھ آڈیو کلپ بھی انہوں نے میڈیا کرمیوں کے ساتھ ساجہ کیا یہ اتکرش ایک سوال ریتلال یادب نے جو یہ آڈیو کلپ شیئر کیے ہیں جس طریقے سے جو میڈیا کرمیوں کے پاس انہوں نے یہ آڈیو کلپ شیئر کیا انہوں نے صاف طور پر بتائی کہ جن لوگوں سے یہ تھگی کی گئی ہے وہ لوگ ہی ان کے سامنے سمکھ چاہ کے یہ آڈیو ریکارڈنگ بھیجے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ہیں آپ کا نام لے کر پندرہ سے دس سے پندرہ لاکھ روپے ہم لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے اتھ کر میرا سوال کچھ اور تھا بہرالی یہ آڈیو کلپ کہاں سے ملا دوسری بات یہ ہے کہ ریتلال یادب خود بھی باہوبلی کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور ان کا ایک سمیہ تھا جب کافی دہشت ہوا بھی کرتا تھا اور یہ باہوبلی کا جانا پسند بھی کرتے ہیں پچھلے دنوں جب چناؤ کے جسٹ بات جب چناؤ ختم ہوا تھا جب ان کے جیت ہوئی تھی اس کے بعد بات چیت ہوئی تھی جب انٹریو لیا گیا تو پترگاروں کے ساتھ کہا بھی کہ ہم باہوبلی ہیں تو کیا ہوا اور باہوبلی کے روپ میں جانے جاتے ہیں ایسے میں ریتلال یادب کے نام پر رنگداری کی مانگ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کیا پولیس میں اس کی شکایت درج کرائی گئی ہے جی ہاں انہوں نے بولا بھی ہے کہ میں پولیس کے ساتھ سمکچی اس باتوں کو رکھا ہے میں نے پولیس کے سامنے یہ شکایت بھی درج کرائی حالانکہ جب الیکشن تھا انہوں نے صاف طور پر میڈیا کرمیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں پہلے بھی باہوبلی تھا آج بھی باہوبلی ہوں کہیں نہ کہیں یہی ایک کارن ہے جس وجہ سے دانپور سے جو ویدھائک سمارچن کیا ہیں ان کے نام پر تھگی کی جا رہی ہے بہت شکریہ تمام جانکاروں کے لیے شکریہ تو جیسا ہمارے سہیوگی نے بتایا کہ ریتلال یادب کے نام پر کچھ لوگ رنگداری مانگ رہے ہیں اس پہ ابھی تک کچھ کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے پولیس آخر تفتیش میں جٹی ہے اور اس ماملے کی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی رہی اور جھارکن ودھان سبھا کا بجٹ ستر آج سے شروع ہو گیا ہے بجٹ ستر کی شروعات راج جپال کے ابھیباشن سے ہوئی بجٹ ستر اس بار لگ بھگ ایک مہینے چلے گا آنے والی تین مارچ کو سرکار 2021-22 کا بجٹ پیش کرے گی اس دوران ویتیے ورش 2021-22 کی آئے ویائے کی انودان مانگو پر بحث ہو گی موکھے منتری ہیمن سورین پرشنکال دھیانا اکرشن اور شونکال کے جریے جن پرتینیدھی راج سرکار کا دھیان مہتوپون مسلو کی اور آکرشت کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی کرشنا جڑ چکے ہیں کرشنا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بدان سبھا کا جرانچی سے دیکھیں آج بدان سبھا ہے سہیوگی آج پہلا دن تھا بجٹ ساتھ رکھا تین تاریخوں پہلیں بتا چکا ہوں تین تاریخوں بجٹ ساتھ رکھا آج کے دن بی جے پی کے طرف سے یہ روک لگایا گیا کہ جھوٹا بھاسن آئی بھاسن جھوٹا ڈاٹا پیس کیا گیا ہے راج پہل پہ جھوٹا ڈاٹا پیس کروائے گیا ہے آئی بھاسن جھوٹا آئی بھاسن پیس دیوائے گیا ہے کہ جو ہوا ہی نہیں اس کو بتایا گیا ہے مگر مکہ منتری جب نکلے تو میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دھراتل پہ جائیے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے کام ہے وہ کہنا وہ کہے گی ہم آپ جائیے دھراتل پہ تو آپ کو سب کو پتا چلے گا کرشنا ایک سوال یہاں پر جس طرح سے بجٹ ستر کی شروعات ہو گئی ہے اور عمومن یہ جھارکھن کی ویڈم بنا رہی ہے کہ جب سے راج بنا ہے اور جتنی بھی سرکاریں بنی ہیں اور جب بھی ستر ہوتا رہا ہے وہاں پر ہنگامے کی بھیٹ چڑھتا رہا ہے بہت کم ایسا موقع آیا ہے جب ستر سو چارو روپ سے چلا ہو کیا اس بار بی جے پی کے تیور چونکہ بی پکش میں ہے بی جے پی اس کے تیور کیسے نظر آ رہے ہیں دیکھ یہ اس بار بھی ہنگامہ ہونا ایدم لاجبی ہے چونکہ میں آپ کو بتا دوں گی سب سے پہلا چیز ہے کہ میتھا پکشی نہیں چھنا گیا ہے اس کو لے کر کے بی جے پی اب اگلے دن سے بیٹھنے والی ہے یعنی سنبار سے بیٹھے گی جل سے جل نیتا پتھ پکشی کا چناؤ کیا جائے اگر جو اس گھوشنہ کی ہیں بابولال مرانڈی کو لوگ بولے ہیں کہ نیتا پتھ پکشی ہوں گے لیکن نام تو آگے کیا گیا تھا بابولال مرانڈی کا لیکن اس پر سہمتی نہیں بنی خود ویدھان صاحبہ دیاکش نے بھی اس معاملے پر سنگیان جرور لیا ہے لیکن ابھی تک سہمتی نہیں بنی اب ساتر بشمن ہو چکا آواز نہیں آئی اس کے بعد بابولال مرانڈی کو جو خود بیجے پی میں ہے اور آج کے پہلے مکمنتری بھی ہیں اور بیجے پی میں شامل ہوئے وہ اس کے بعد ان کا نام پر پوزٹ کیا گیا تھا نیتا پتھ پکش کے لیے بیجے پی کی طرف سے چونکہ ابھی پکش میں بیجے پی سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پر لیکن بابولال مرانڈی کے نام پر سہمتی چونکہ دل بدل اور تمام کانونوں کا حوالہ دے کر ان کے نام پر سہمتی ابھی تک نہیں بن پائی ہے نیتا پرتی پکش کے روپ میں ایک بھی شخص ابھی سامنے نہیں آ پایا ہے ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو کی بینہ نیتا پرتی پکش کے سدن کیسے سچان روپ سے چل پائے گا دیکھیں یہ سرکار بنی ہیں تب سے بینہ نیتا پرتی پکش سدن چل رہا ہے اور اس بار بھی یہی امید ہے کہ نیتا پرتی پکش کے بیجار ہی سدن چلنے والا ہے کیونکہ ابھی جو بیدھان سوا میں فیصلہ ہے اس کا کوئی نیتے نہیں آ پایا ہے اس لیے اس بار بھی دینہ نیتا پرتی پکش کہیں سدن چلنے کا پوری اثار ہے جی پندرہ نومبر دو ہزار کو جب سے اس راجے کا گھٹن ہوا جھارکھنڈ کا گھٹن ہوا ایکیس سال بیس سال پورے ہو چکے ہیں ایکیس سال چل رہا ہے اس سال کا لیکن یہ ویڈمنا رہی ہے راجی کی پورن بہمت کی سرکار کبھی گاہے بگاہے ہی رہی ہے پچھلی بار اگر رگوہر دا سرکار کی بات کرے تو وہ پورن بہمت کی سرکار تھی اور اس کے بعد اگر بات کریں اس بار یو پی اے کی سرکار تو یہ پورن بہمت کی سرکار ہے ایسے میں کیا امید کی جانی چاہیے کہ اب وکاس جو اپیکشت ہے جھارکھنڈ کی جنتہ کو جھارکھنڈ کے لوگوں کو جو نہیں ہو پا رہا تھا ملی جلی سرکار چلنے کی وجہ سے اور جس کا ٹھکرا ہمیشہ راجی تک دل ایک دوسرے پر پھوڑتے رہتے تھے اس بار امید کی جانی چاہیے کہ پیچھے پانچ سال اس کے بعد ہیمن سرین کے پانچ سال کیا اب جھارکھنڈ وکاس کی راہ پر اگر سر ہوگا ویدھان سبح کے ماندھیم سے چونکہ نئے ویدھان سبح بھون کا گھارٹن ہو چکا ہے رہو اداس کے سمیمے ہی ہوا تھا اور اس کے بعد اب کیا لگتا ہے کہ وشیس سطر بھی بلائے گیا تھا تو اب کیا لگتا ہے کہ اس ویدھان نئے ویدھان سبح بھون کے جریعے راجے میں ویکاس کی نئی تقدیر لکھی جائے گی دیکھیں موکھ منتی تو لگتار یہی قصے آ رہے ہیں کہ جو ویکاس کا کارے ہوگا اور آپ پچھلا سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلا سال کچھ نہیں ہوا ہے وہ بھی یہی دوست لگاتے رہیں گی کرونا کال کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پایا ہیوہ بیروجگار ہیں ہیوہ ہر مندری یہ گھر پہ جا کر دھرنا دے رہے ہیں نیوٹی پتر مانگ رہے ہیں جو پچھلے ساسن کال میں جو پانچ سال میں جو جتنی بھی گھرتیاں ہوئی ہیں اس کو لے کر کہ ہوا سنکوں پہ ہیں کہ ہمیں نیوٹی پتر دی جائے لگتار دھرنے پر درسن کر رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ سکتا ہے کہ جو یہ سرکار ہے یہ پرتیبات ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پرتیبات ہے کانگریس بھی وہی بات بول گئے گی یہ گھر بندن کی سرکار ہے پانچ سال سرکار چلے گی اور بکاس کرے گی دونوں طرف سے جی ایم ایم بکاس دی ہے اور رہوار داس کی سرکار بھی تھی اور رہوار داس کی سرکار بی جے پی تو فل میجورٹی میں تھی صرف اکیلے دم پر اپنے سرکار میں تھی وہ چاہیے لگتا ہے سمپرک ٹوڑ گیا ہے ہمارے صحیح کی کشنا سے تو جھارکھنڈ 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 صدن کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صدن کے گریمہ کے قلاف ہے